السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھک ٹاک ہوں گے کیسے ہیں ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں خوش آمدید حافظ موبائل شاپ علی عمران ٹیک چینل پر آج کا ہمارا ٹاپک ہے یہ ٹارچ لائٹ چینہ اور کیون وائل جو اس کے اوپر ٹارچ لائٹ آتی ہے یہ بلنک کر رہی ہے اس کے اندر یہ فالٹ ہے اس کی بلنکنگ کی وجہ سے کبھی کبھی اس کی ایل سڈی بھی وائٹ ہو جاتی ہے ڈسپلی وائٹ ہو جاتا ہے صرف اس بلنکنگ کی وجہ سے یہ کبھی کبھی ہوتا ہے لیکن پریشانی تو ہے نا اب ہم اس پریشانی کا حل اس فالٹ کا حل جو ہے وہ کریں گے انشاءاللہ آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو اس صورت میں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں جس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوگی اور آپ کے لئے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو بروقت ویڈیوز ہماری ملتی رہیں گی اسی طرح کے فالٹ کو حل کرنے کے لئے جو ہم کوشش کرتے ہیں وہ آپ تک وہ بھی نالج پلیور کرتے رہیں گے تو چلیں دوستو دیکھتے ہیں اس موبائل کو کھول کے یہ کونسا موبائل ہے جی یہ ہے جی کیوں موبائل سپر سٹار پاور ٹو یہ موبائل ہے کیوں کا اس میں کیوں شرط نہیں ہے کوئی بھی چائنا کا موبائل ہو کیوں کا ہو کالمی کا ہو کوئی بھی موبائل ہو جیسے انڈیا کے اندر جیو کے فون چلتے ہیں اس طرح کے موبائل جس کے اوپر ٹارچ لائل ٹکٹی ہوتی ہے اس کا یہ ہم نے حد نکالنا ہے جو لائٹ بلنکنگ کرتی ہے یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے یہ موبائل کھول لیا اور یہاں پہ یہ ریڈ وائر لگی ہوتی ہے لیکن وہ نہیں لگی اس نے جمپر لگایا وہ اس سے حل نہیں ہوا اب چارے سے لیکن جمپر سے بھی اتنا ہی کرنٹ جاتا ہے جیسا ریڈ وائر سے جانا تھا ٹھیک ہے وہ کوئی ایشو نہیں ہے لیکن ایشو جو ہے وہ اس کے اندر ہی ہے موبائل کے وہ ہم اس کو ریزولف کریں گے انشاءاللہ اس کے لئے ہمیں تھوڑی سا ایک کوئی دوسرا بورڈ چاہیے ہوگا موبائل کا جو موبائل جس سے ہم کوئی پورزہ اتار کر اس میں لگا سکیں جس سے ہمارا یہ فائل ٹھال ہو جائے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک موبائل کا ادر بورڈ ہے کوئی اور موبائل کا مدر بورڈ ہے ٹھیک ہے اب اس میں سے ہم نے ایک پورزہ لینا ہے پورے موبائل میں جو ہے پورزہ الگ لگ لگتے ہیں پیسٹر اور ریزیسٹنس وغیرہ یہ ہمارا جو فالٹ ہے یہ وولٹیج کا فالٹ ہے وولٹیج ہمارا برامبر سے نہیں آرہا جتنا اس کو چاہیے اتنا نہیں مر رہا اور جیسے چاہیے ویسے نہیں مر رہا اس کے لئے ہم یہاں سے ایک ریزیسٹنس اٹھا رہیں گے یہ جو انٹینے کے پوائنٹ ہوتے ہیں ان کے پاس جی ایس ایم اور گراؤن گراؤنڈ جو ہوتا ہے اس کے درمیان اس کے ساتھ ریزیسٹنس لگی ہوتی ہے بلیک کلر کی یہ ہم نے اتار نہیں ہے کوئی بھی یہاں سے اتار سکتے ہیں جو انٹینے کی طرف لنک جا رہے ہیں اس میں سے کوئی بھی ریزیسٹنس آپ اتار سکتے ہیں انٹینے کے پاس سے یہ ہم نے ریزیسٹنس اتارتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں اتار کر ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا کیونکہ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ فائلٹ ہم نے کہا سے اور کیسے حل کیا یہ پورے موبائل میں ریزیسٹنس ہوتی ہیں لیکن آپ نے یہیں سے اتار نہیں ہے جہاں سے میں نے ابھی بتایا آپ کو ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے یہ ریزیسٹنس میں ہم نے اتار لی ہے آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ بلیک کلر کی ٹیشو کے اوپر پڑی ہوئی چلیں آپ کو کیمرہ تھوڑا سا نئے لوگوں کو تو نہیں پتا ہوگا پرانے لوگوں کو پتا ہوگا کہ ریزیسٹنس کہتے کس کو ہیں یہ ریزیسٹنس ہے جی آپ دیکھ لیا آپ نے ابھی ہم اس کو لگا کر دکھائیں گے کہ اس کو لگانا کہاں پہ ہے یہ دیکھیں لگا دیا ہم نے ریزیسٹنس جہاں سے جمپر لگا ہوا تھا ایک وہ جمپر کو ہم نے پہلے اتارا اور وہاں پہ وہ ریزیسٹنس لگائی ہے یہ ریزیسٹنس الٹی لگائی ہے اس کی وجہ سے یہ ہمیں وائٹ نظر آ رہی ہے بلیک نہیں نظر آ رہی ٹیشو کے اوپر بلیک نظر آ رہی تھی وہ فرنٹ سائیڈ اس کی جو ہوتی ہے وہ بلیک ہوتی ہے بیک سائیڈ اس کی وہ وائٹ ہوتی ہے ہم نے الٹا اس کو لگایا کیونکہ الٹا وہ جلدی سے سولڈرنگ پکڑ لیتی ہے تو ہم نے جمپر کو اتار کر وہ لگائی ہے اور اس کے دوسرے سرے پر ریزیسٹنس کے ہم نے جمپر لگایا جو پن تھی الیڈی کی ہماری ٹھیک ہے ابھی ہم اس کو چیک کریں گے کہ یہ فالٹ ہمارا اس طرح سے حل ہوا ہے کہ نہیں موبائل کو کرتے ہیں بند بند کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ فالٹ حل ہوا ہے یا نہیں یہ موبائل ہم نے آن کر لیا ہے بند کر کے اور اس کو ہم کرتے ہیں لائٹ کو آن بسم اللہ الرحمن یہ دیکھیں یہ ہماری لائٹ چل گئی ہے اور بلکل بھی بلنکنگ نہیں ہو رہی ہے یہ سو فیصد اس کا بلکل ٹھیک ٹھیک حال ہے اس میں ٹھیک ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند رہے ہوگی آپ نے سبسکرائب لازمی کرنا ہے ہماری چینل کو ویڈیو کو لائک کریں اور کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو آپ وہ کمنٹ میں نیچے بتا سکتے ہیں ماشاءاللہ زبردست واجی اور یہ جیسے ہم نے پین آؤٹس لگائے ہیں وہ بیسے نقشہ آپ کے سامنے اللہ حافظ